السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہوش ہوں گے تو آج آپ کے لیے میں ایک آئی ہوں بہت ہی پیارے سے بہت ہی یوسفول جو ٹرپ ہیں ٹرکس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی آسان سی کچن میں چیزیں یا گھر میں آسان سی یا ناکارہ چیزیں سمجھ گئے کہ ناکارہ چیزوں کے ساتھ ہم اپنے کچن کو کس طرح سے اورگنائز کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم چیزوں کو بیکار چی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھتے جائیں یہاں پہ کچھ جارز ہیں میرے پاس یہ شیشے کے جار ہے یہ جی جیم یا وہ جو ہوتا ہے نا پیزا ساس ہے یا کیچپ ہے یا جو بھی یہ ساری چیزوں کے جو جارز جو ہے نا وہ کافی کے جار حالی ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے حالی ہو گئے تھے ان کو میں نے پھینکا نہیں ویسٹ نہیں کیا ان میں میں نے یہ سارے سپائسیز جو بھی میرے ضرورت کے مطابق پڑھے تھے مجھے چاہیے تھے وہ میں نے فیل کر کے رکھ دیا اور یہ بہت ہی یوسفل ٹیپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ یہ جار وغیرہ مت پھینکا کریں ان کو یوز میں گایا کریں اور یہاں پہ جی ایک اور میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں میرے گھر میں پر منی پیانٹ لگا ہوا تھا اس کو میں نے وہاں سے میں نے یہ کچھ تنے جو ہے نا وہ توڑے ہیں توڑ کے تو یہ دیکھیں یہ وہی جار ہے ان کو میں نے پانی میں رکھا ہے اس کا جو یہ سٹیکر اوپ تک آپ بگو کے رکھیں پانی میں یا تھوڑا سے نیم کرم پانی اس میں ڈال دیں زیادہ ہاٹ پانی نہیں اس میں ایڈ کرنا کیونکہ شیشہ پھٹ بھی سکتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا ٹائم ہوا تھا اس کو میں نے رب کیا ہے چھوڑی کی مدد سے تو یہ آسانی کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور اس طرح سے یہ ہمارا گلاس جو ہے نا گلاس کا یہ جو جار ہے بہت خوبصورت لگے گا اس کے اوپر یہ سٹیک اوپ گرہ جو نا اتار دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں س چھوڑا بہت جو نظر آ رہا تھا نا وہ سٹیکر اوگرہ وہ اتر جائے گا یہ ہمارا گلاس جو ہے نا یہ جار بہت پیارا خوبصورت اور نیٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم پانی کے ساتھ فیل کریں گے اس میں میں نے یہ سٹون چھوٹے چھوٹے سے سٹون جو ہے نا یہ ان کو واش کیا ہے واش کر کے تو میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا اس میں میں منی پلانٹ جو ہے نا وہ لگا دوں گی تو ہمارا جو ہے نا وہ کچن کارنا جو ہے نا وہ بہت خوبصورت سا جو ہے نا وہ لگے گا دیکھتے جائے گا میں کس طرح سے ان کو ارگنائز کرتی ہوں یہ شیشے کی باٹل جو ہے نا یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ نکارا کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں جب یہ حالی ہوتی ہیں تو ان کو پھینک دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹپ نمبر تین ہے کہ یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا یہ حالی جو ہے نا شیشے کا سوری یہ وائٹ کلر کا نا ٹری چھوٹا سا تو یہ تھوڑا سا نا اس کا کلر حراب ہو گیا تو میں نے کہا چلو اس کو ویسٹ کیا کرنا پڑیا پڑا کیچن میں ویسے ہی پڑا اس کو میں یوز نہیں کرتی کھانے میں تو چلو اس کو نا میں تھوڑا سا نا ارگنائز کرتی ہوں یوز میں جاتی ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا دو باٹل جو ہے نا وہ تیار کی ہیں اس میں میں نے جو ہے نا دوسرے میں بھی میں نے پانی بھر کے رکھا تھا اس میں بھی میں سٹون بھر کے تو یہ دونوں جو ہے نا رکھوں گی اپنے یہ ٹری میں تو یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے پیارا جو ہے نا یہ میرا کارنر جو ہے نا وہ ل رہا ہے ابھی مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو ٹپ کیسے لگی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ناکارہ چیزیں پڑی ہوئی تھے ان کو میں نے یوٹگائیز کر کے اپنا کارنر جو ہے نا وہ سیٹ کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ میٹ ہے جہاں پہ ہم روٹی جس کے اوپر بیلتے ہیں اس کو ہم روٹی بیل کے ہم اس ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر جی چونٹیاں وغیرہ یہاں چھوٹے چھوٹے سے انسیکس ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں تو آپ اس کو روٹی پکا کے اس کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں اس کو روٹی پکا کے ہم نے اسی طرح فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے ہم اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں گے اور اوپر سے ڈکن جو ہے نا وہ بند کر دیں گے تاکہ یہ جب بھی ہم اس کو نکالے اور روٹی جو نا بنا آگے ہر دفعہ ہمیں واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے اوپر کوئی چونٹیاں وغیرہ جو نا وہ بھی نہیں آئیں گی اور یہ ٹیپ نمبر فائیو ہے جی یہ بیگن جو ہوتا ہے نا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ایسے اور اس کے اوپر بھی چونٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں تو اس کو کور کر کے رکھا کریں اس طرح آپ کے گھر میں کوئی شاپنگ بیگ ہے یا یہ تھے گا جو ہوتا ہے نا شاپ پر وہ یا اس کا جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا کور جس طرح سے میں سٹیچ کر کے نا وہ بھی آئے اس کو سیو کر سکتے ہیں اور جب بھی ہم نکالیں تو بس جی وہ ساف ستھرا ہوگا کیونکہ حالی نہاں چھوڑا کریں اس کے اوپر چھپکلیاں یا چونٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ چڑ جاتی ہیں اور یہاں پہ ایک ٹپور ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ہوتے ہیں یہ کچن ٹاول جو ہوتے ہیں نیپکن ان کو ہم ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور اس میں کچن میں بہت سارے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں اور چھپکلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو سیو اس طرح کر کے رکھیں کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں رکھ دیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو اوپر سے بند کر دیں جب بھی اپنے نیپکن جو ہے نا وہ نکال نہ ہو نکال گئے اور اس کو پھر سے بند کر کے رکھ دیں تو یہ کتنا جو ہے نا وہ یوسفل جو ہے نا یہ ٹپ ہے تو یہاں پہ جی باس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ساف ستھرے جو ہے نا ہمارے جو ہوتے ہیں نا چونٹاول یا نیپکن جو ہے نا وہ سیو رہ سکتے ہیں یہ دیکھیں تینہ ٹپس جو ہے نا کتنے یوسفل ہیں اور آپ کے لئے بہت ہی آسانی پیدا ہو جائے گی آپ یہ ٹپ جو ہے نا یوز کیا کریں یہاں پہ یہ دیکھیں میرا کارنا جو ہے کتنا خوبصورت گاگ رہا ہے اور ٹپ نمبر سیون ہے جی میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں برتن واشکار کے برتن جو ہے نا واشکار کے ہم ہم جس باسکٹ میں رکھتے ہیں اس کے نیچے جو ہے نا وہ پانی سارا جمع ہو جاتا ہے اور شرف ہماری جو ہے نا وہ ہارب وقت چپ شپی اور وہ ڈرائے نہیں رہتی اس اردی میں تو خاص طور پر وہاں پہ نا کچھ وہ پھپوندی سی لگ جاتی ہے وہ جگہ جو ہے نا وہ گیلی رہتی ہے نا اس وجہ سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک چوٹا سا ٹرے لے لے گیا یا کوئی بیکار سا پرانا ٹرے پڑا ہوا ہے یہاں جو ہے نا یہ میری برتنوں جو ہینک کرتے ہیں نا ٹوکری اس کے نیچے یہ لگا ہوا تھا ٹرے تو اس کو میں نے نکال کے تو اس ٹوکری کے نیچے رکھا ہے تاکہ جتنا بھی پانی ایکسٹرا پانی ہے وہ یام سے نیچے جائے اور وہ ٹرے جو ہے نا وہ میں نکال کے تو اس کا پانی جو ہے نا وہ ڈرائے پھینک دیتی ہوں اور اس طرح سے ہماری جگہ جو ہے نا وہ ساف ستری رہتی ہے وہاں پہ میرے کارنر پہ نا سارا پانی جمع ہو جاتا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ طریقہ جو ہے نا یہ میں کرتی ہوں نا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ بھی برتن جب واش کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی پرانا ٹرے یا کوئی بھی چیز آپ اس کے نیچے رکھیں باسکٹ کے اور برتن واش کر کے تو اس کو نیچے رکھیں جب بھی یہ پانی اس کا اچھے سے نچر جائے تو یہ پانی آپ جو ہے نا ٹرے کو اٹھا کے سنک میں واپس پانی جو ہے نا کرا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہماری جو ہے نا یہ شغف صاف ستری رہے گی اس میں کوئی بھی وہ پھوندی وغیرہ گگنے کا کوئی بھی اندیشہ نہیں رہے گا یہ دیکھیں تو یہاں سے برتن جب ڈرائے ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے نا وہ ہینکی ہوئی ہے ٹوکری برتن ہوگی تو ادھر میں جو آنا ڈرائے ہو جاتے ہیں تو پھر میں اٹھا کے ادھر رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ جی اللہ حافظ چاہتی ہوئی جب